السلام علیکم میرے عزیز دوست و امید آپ سب خیریت سے ہوں گے پیچھے آپ کو یہ دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے یہ دھوند نظر آ رہی ہے آپ کو اور یہاں پہ دیکھیں اگر ہم دھونڈ رہے کی کوشش کریں منارے پاکستان کو تو کیمرے میں تو دکھنے ہی رہا منارے پاکستان بہرحال ویسے اگر آم آنکھ سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ پہ ایسا لگ رہا کہ دھونے کے اندر سے ایک منار نکر رہا ہے اور وہ ہے منارے پاکستان میں نے جو یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور نیچے بھی ایک اور جیکٹ پہنی ہوئی ہے کیونکہ میں بائیک پہ جاتا ہوں اور بائیک یہاں پہ کھڑی ہے میں بریچ کے اوپر بھی کھڑا ہوں سوچا آپ کے ساتھ سبح سبح تھوڑی سی گفتگو کرلوں آپ کو حلو حوال بتا دوں کہ کیا حلو حوال ہے یہاں پہ آپ کو شاید ہلکی ہلکی بادشاہ مسجد نہیں وہ بھی نظر نہیں آرہی کیونکہ دونت بہت زیادہ ہے سبح کے ٹائم میں نے یہ سوچا کہ یار میں بائیک ذرا دھول ہوں بائیک تھوڑی سی گندی ہوئی بھی ہے بائیک کو ذرا صاف کر لیا جائے تو میں نے جیسے ہی پائپ کو پکڑا پائپ ایسے راؤنڈ ہوا ہوتا ہے وہ پائپ کو میں نے سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے پائپ سیدھا نہیں ہوا اتنا آکڑا ہوا تھا مطلب کہ اس کو بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی اور ابھی میں تقریباً میرے خیال سے پانچ سو میٹر اپنے گھر سے دور آیا ہوں اور میری انگلیاں جو ہیں وہ ٹھر چکی ہیں بہت زیادہ کیونکہ ابھی میں نے گلفز نہیں پہنے تھے تو میرا ارادہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سی گفتو کرلوں پھر اس کے بعد ہی گلفز پہن کے اچھی طرح تیاری کر کے پھر ہی یونورسٹی کے لیے نکلوں گا بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ گلفز نہیں پہنتے اس طرح کے موسم کے اندر اور آپ بائک پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ جب یونورسٹی پہنچتے ہیں وہاں پہ آپ کو جب کچھ لکھنا ہوتا ہے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں دے رہا ہوتا آپ سے پین نہیں پکڑا جا رہا ہوتا اگر بل فرس پین پکڑا بھی گیا ہے پھر آپ سے وہ لکھا نہیں جائے گا اگر لکھا بھی گیا ہے وہ والی رائٹنگ آپ کی نہیں آئے گی جو آپ کی ایکچول رائٹنگ ہوتی ہے بارال پھر اس کے بعد موٹر سیکل کو جب چلایا ہے میں نے تو اس میں اس کی جو بریک ہے وہ تھوڑا سا پرابلم کر رہی تھی اس کی تار جو ہے وہ بینڈو بیوی تھی میں نے اس کو سیدھا کرنے کوشش کی ہے وہ بہت بہت مشکل سیدھا ہوئی ہے کیونکہ وہ بھی فل تلاو میں تھی فل اکڑی ہوئی تھی کیونکہ وہ تھنڈ ہے تھنڈ میں ہر چیز جو ہے وہ اکڑ جاتی ہے تو بارال تھنڈ کو انجوائے کریں دھند شروع ہو چکی ہے اور اب تو آپ کو اگر کوئی سگرٹ پینے کے شوقین ہیں ان کو بھی سگرٹ پینے کی ضرورت نہیں ہے ایسی دھوان جو ہے وہ موہ سے نکر رہا ہے تو میرے خیال میں آپ کو پیسے بچانے چاہیے اٹلیسٹ سرتیوں میں تو آپ کو پیسے بچانے چاہیے سگرٹ کے کہ سگرٹ آپ نہ خریدیں اصل اس کا مقصد مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے دھوان نکالنا ہے موہ سے اور میں دیکھنا ہے کہ دھوان میں کتنا کچھا نکال سکتا ہوں اس کے رنگ کتنے اچھے میں بنا سکتا ہوں یہ آپ اس کے اندر چیزیں جو ہیں مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا پولیس کی گاڑی بھیچے آگئی ہے تو آپ سرتیوں کے اندر شاید یہ چیز جو ہے وہ آپ اگر چھوڑ دے اور قدرت میں جو چیزیں ہمیں دیئے ہیں اور اس کو آپ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا